السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ٹوٹل شو بیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گلوکار نصیب اللال کی زنگی کی مکمل کہانی کے بارے میں دوستو نصیب اللال پاکستان کی مشہور پنجابی گلوکار ہیں جو ہندوستان میں بھی بہت مشہور ہیں وہ اپنی موسیقی کا جادو پاکستان سمیت پوری دنیا میں بیدار کرتی ہیں اپنے تیرہ سالہ کیریڈ میں نصیب اللال نے پندرہ سو سے زیادہ گانے ریکارڈ کی ہیں پنجابی کے علاوہ نصیب اللال مراوی رانجی راجستانی اردو اور پشتوں میں بھی گاتی ہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچنے والی نصیب اللال کی زنگی کی کہانی بہت دلچسپ ہے نصیب اللال اتنی اچھی گلوکار ہیں جتنی وہ ایک اچھی انسان ہیں وہ نائنٹین سیونٹی میں بخارہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی یہ گلوکارہ اس گہرانے سے تھا جس نے چراہوں اور اسٹیشنوں پر گایا تھا بشمول لوگوں کی شادیوں اور میلوں میں تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فاسٹ ٹیم ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنی والے اس طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیا آپ تک سب سے پہلے پہنچ رہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نصیب اللال بچون سے ہی میڈیم میڈم نوٹ جانگانے پر سند کرتی تھی ان کی بہت بڑی مدعہ ہیں نصیب اللال نے کبھی سٹیج پر یا ٹیلیویجن پر کام کرنے کا نہیں سوچا ان کا کمبہ گانا اور ٹیلیویجن جیسی چیزوں کے خلاف تھا لیکن جب نصیب اللال نے گلوگاری کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا اور شورت پائی تو اس کے اہل خانہ نے اس کی مکمل حمایت کی نصیب اللال کے عباو عیدہ دینستان کی ریاست راجستان سے تھے لیکن تقسیم ہند کے بعد ان کے اہل خانہ کو ہجرت کرنا پڑی اور پھر وہ پاکستان آگئی نصیب اللال تعلیم حاصل نہیں کر سکی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے جس کے علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں تعلیم کا کوئی محکمہ نہیں تھا اور ناظرین آپ تو جانتے ہی ہوگے کہ حالی میں مشہور گلوکار نے پی ایس ایل سکس کا سرکاری ترانہ گایا ہے جس کے بعد انہیں زیادہ مقبولی تاثل ہوئی تھی اور یہاں تک کہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا تو دوستو یہ تھی پاکستان کی مشہور گلوکار نصیب اللال اس کی زنگی کی مکمل کہانی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھی ہو اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچی کمرس باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دوستو ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر فاسٹ ٹیم ہے اور بھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹفیکشن قاند کر دیجئے تاکہ آنے والے اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پوچھتے رہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوستو ہم آپ کے لئے ہر نیو سیلیوٹیز کے بارے میں دراماز کے بارے ہم جلد لاتے رہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل نوٹفیکشن قاند کر دیجئے تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یہ ویڈیو ملتی رہیں اپنا بہت طرح خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ خود حافظ